بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گھر میں کسی بھی قسم کی دعوت ہو یا پھر ہو شام کی چائے اگر شامی کباب نہ ہوں تو پھر مزہ ہی نہیں آتا تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بیف شامی کباب یا جسے بیف ریشہ کباب بھی کہا جاتا ہے تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں آپ دیکھیں کباب کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں سوفٹ ہیں جوسی ہیں اور ان کا ٹیکسچر دیکھیں اور ان کا فلیور تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کتنا مزے کا بنا تھا آج میں بنا رہی ہوں بیف شامی کباب اور بناوں گی میں سے اپنی طریقے سے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب کریں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں بیف ریشہ کباب تو سب سے پہلے پریشر کوکر میں میں ڈال رہی ہوں یہ ہے میرے پاس بیف دیکھیں ہلکی ہلکی سی اس پر چربی لگے ہوئی ہے اور یہ چربی غزب کا فلیور لے کے آگی شامی کباب میں تو اسے رہنے دیں اور یہ جو بیف ہے میرے پاس تقریباً سات سو گرام ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور اس کے بعد اس میں شامل کر دوں گی دو انچ کا ٹکڑا ہے میرے پاس ادرک کا ادرک کو باریک باریک کٹ لیں یا پھر آپ چوب کر کے ڈالیں جیسے آپ کی مرضی تو یہاں پہ میں باریک سا کٹ لوں گی اس کو اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی میں لسن کی چھ سے سات کلیاں ثابت ہی ڈال دیں کیونکہ وہ اس میں اچھے سے گل جائیں گی اس کے بعد اس میں شامل ہوگا دو گلاس پانی اور اس کو ہم چڑھا دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک تو بیف کو پہلے گلانے کا مقصد یہ ہے کہ بیف کیونکہ زرہ سخت ہوتا ہے اور گلنے میں ٹائم لیتا ہے اگر میں اس میں اس سٹیج پر ڈال ڈال دیتی تو یہ بہت ہی زیادہ ڈال سوفٹ ہو جاتی اور وہ بعد میں ہم سے ہینڈل نہیں ہو سکتی اور کباب بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور ان کی شیپ بھی ٹھیک نہیں آتی تو یہ دیکھیں یہاں پہ بیف بہت اچھا سا یہ دیکھیں ٹینڈر ہو چکا ہے جی جناب یہاں پہ بیف ہمارا تیار ہے اور ہلکی سی یفنی بھی اس میں باقی ہے تو اس سٹیج پہ یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا پیاز بنے لیا ہے اور پیاز کو میں موٹا موٹا کاٹ لوں گی یہاں پہ اب ہے میرے پاس چنہ دال جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھا اور یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے تو اس کو شامل کر دیں گے دال کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دس منٹ ہی لگیں گے دال کو گلنے میں اور گوشت پہلے سے ہی ریڈی ہے تو اس میں شامل کر دوں گی یہ میں ثابت گول مرچ تقریباً آٹھ سے چھ دانے ہیں اور ہے حلدی ایک ٹی سپون کے برابر اور یہاں پہ میرے پاس دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں شامل کریں گے اور ہے یہاں پہ میرے پاس لال مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون یا اکارڈنگ ٹو یا ٹیسٹ جیسا آپ کھاتے ہیں ایک ٹی سپون نمک پہلے میں نے شامل کیا تھا اور ایک ٹی سپون نمک میں اب شامل کر رہی ہوں اگر آپ یہ والی ریسپی چکن کے ساتھ رائے کر رہے ہیں تو آپ چکن اور دال کو اکٹھا ہی ڈال دیں تو یہاں پہ دیکھیں میں اس میں صرف شامل کروں گی آدھا گلاس پانی کیونکہ تھوڑی سی یکنی بھی اس میں پہلے سے موجود ہے تو میں اس میں صرف آدھا گلاس پانی ڈال رہی ہوں تاکہ دال صرف اس میں ڈوب جائے دیکھیں پانی کی مقدار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم ڈالا ہے میں نے کیونکہ یہاں پہ مجھے کھچڑی نہیں چاہیے مجھے یہاں پہ کھڑی کھڑی سی ڈال چاہیے مگر وہ بھی گلی ہوئی تو دس منٹ کے لیے اسے دوبارہ میں نے پریشر کوکر میں ویٹ پر لگا دیا ہے دس منٹ کے بعد چک کرتے ہیں جی ماشاءاللہ سے دیکھیں پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اور دال دیکھیں کتنی اچھے سے گل چکی ہے اور یہ بلکل کھچڑی بھی نہیں بنی دال الائدہ ہے اور اس کا میٹ بلکل الائدہ ہے کیونکہ ہم ریشہ کباب بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایسی ہی دال اور یہاں پہ گوش چاہیے یہ دیکھیں دال بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اس کو میں روم ٹیمپریچر پہ لے آؤں گی اور اس کو تھنڈا کر لیں گے تاکہ اس کو ہم اچھے سے پیس سکیں تو چلیں جناب یہاں پہ ہمارے پاس دال اور جو ہمارے پاس میٹ تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے میں نے لی ہے یہاں پہ کنڈی یا پھر اسے ہماری زبان میں تو دوری بھی کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے آپ نے کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتانا ہے تو اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں میں پیسنے لگی ہوں میرے پاس یہاں پہ چوپر بھی ایویلیبل ہے مگر ہمیں جس قسم کا ٹیکسچر چاہیے وہ چوپر سے نہیں آئے گا وہ اسی طریقے سے آئے گا تھوڑی سی محنت لگے گی مگر بہترین سے ہمارے بیپ ریشہ کباب تیار ہو جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا اچھا تو فرنڈز ایک کلیپ یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا بھول گئی یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون اس ٹیج پہ گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اگر گرم مسالہ میں اس میں پہلے ایڈ کر دیتی تو اس مکسٹر کا کلر بلیک پہ جاتا تو اس ٹیج پہ پیسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون ڈالیں اور مکس کر لیں ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگائیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے کباب تیار کر لیں اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بلیک نہیں ہونا چاہیے بلکل سمودھ سی یہ ٹکی بننی چاہیے یہ ہاتھ کی مدد سے میں نے بنائی ہے ایک اور طریقہ آپ سے شیئر کروں گی آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کسی بھی پلاسٹک جار کا ڈھککن لے لیں ہر گھر میں ایسے ڈھککن اویلیبل ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ لگائیں گے چھوٹا سا شاپر کا ٹکڑا شاپر ساف سترا ہونا چاہیے اس طریقے سے لگا دیں اور یہ دیکھیں شامی کباب کا مکسٹر اٹھائیں اور یہاں پہ فیل کر دیں اچھے سے فیلنگ کرنی ہے آپ نے کوئی بھی گیپ رہنے نہ پائے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اچھے سے اس کی فیلنگ کر دینی ہے بس جی شاپر اٹھائیں گے اور ہمارا شامی کباب تیار ہوگا اور وہ بھی بلکل پرفیٹ شیپ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے شاپر کو اٹھایا اور یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزیدار سا پرفیٹ شامی کباب تیار ہے اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا اور بہت جلدی سے کباب تیار ہو جاتے ہیں اور ایک ہی شیپ میں ہوتے ہیں تو یہ کباب میں نے تیار کر لی ہیں اب چلیں اس کو فرائی کرنے کی باری آتی ہے تو میں ہمیشہ فرائی کرنے کے لیے انڈے بعد میں یوز کرتی ہوں مکسٹر میں مکس نہیں کرتی انڈے تین عدد لی ہیں کیونکہ انڈوں کا سائز میرے پاس چھوٹا تھا اگر بڑے ہوں تو دو عدد بھی آپ لے سکتے ہیں انڈے میں ڈپ کریں اور آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا شیلو فرائنگ کریں گے ہم یہاں پہ اور آئل کا ٹیمپریچر میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے کیونکہ پہلے سے ہی شامی کباب ککٹ ہیں تو اس میں بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور دو منٹ ایک سائٹ سے آپ اس کو فرائے کریں جب پیارا سا گولڈن سا کلر آنے لگے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکا آ رہی ہے کتنے پرفیکٹلی یہ کک ہوئے ہیں اور ان کی شیپ کتنی مزے کیا ہے تو جناب ہمارے کباب یہاں پہ ریڈی ہیں اور یہ کباب آپ فریز بھی کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ کے لئے کہیں بھی نہیں جائیں گے یہ والے کباب جب بھی دل کرے فریزر سے نکالیں اور فرائی کر لیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز ریسپی کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو اسی طریقے سے سارے میں نے شامی کباب تیار کر لی ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے آپ کو دی ہے اب دیکھیں ان کا ٹیکچر دیکھیں کلر دیکھیں اور ان کا فلیور اتنا مزیدار ہے کہ میرا تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا اگر آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہے میری طرح تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہاؤس وائف ہیں اور جو نئے کوکنگ کرنے والے ہیں ان کے لیے آسان سے آسان ریسپیز لے کے آؤں تاکہ انہیں بنانے میں کوئی بھی مشکل نہ ہو تو لیجئے جناب مزیدار سے ہمارے شامی کباب بیف ریشہ کباب جو بھی آپ کہلیں انتہائی مزیدار ہیں گھر میں ضرور ٹرائے کرنے ہیں آپ نے یہ والے کباب اور آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند دیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپیز کے ساتھ فائزہ کو دیجئے اجازت تل دین اللہ نگہ بان